موسیقی نمازکار میں ہوں انوچ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپن نیلیوی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام میں ہم رام مندر کے ان جیجوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو شروع سے انتے تک جو گھٹنا کرم چلا ہے اور آج سے رام مندر کی سنوائی شروع ہو گئی ہے تو پہلے والا گھٹنا کرم آپ جان لیں اس ریپورٹ کے جانے موسیقی سپریم کورٹ رام جن میں بھومی باوری مججد ویباد میں جمین کے مالکانہ حق پر 29 اکٹوبر یعنی آج سے سنوائی کرنے جا رہا ہے ماملے کی سنوائی چیپ جسٹس رنجن گاغوئی جسٹس ایس کے کال اور جسٹس کے ایم جوسیپ کے تین ججوں کی نوگٹھٹ ٹیم پیٹ کرے گی اس سے پہلے ماملے کی سنوائی چیپ جسٹس دیپک مشرا جسٹس اشوک بھوشڑ اور جسٹس عبدالجنجیر کر رہے تھے آیودھیا ویباد بھارت میں ایک راجنیتک مددہ بن گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور وش ہندو پریشت سہت کئی ہندو سنگٹھنوں کا دعوہ ہے کہ ہندواؤں کی آراد دیو رام کا جنم ٹھیک وہیں ہوا جہاں باوری مججد تھی ان کا دعوہ ہے کہ باوری مججد دراصل ایک مندر کو توڑ کر بنوائی گئی تھی سپریم کورٹ رام جنم بھومی باوری مججد ویباد میں اسی ویباد جمین کے مالکانہ حق پر آج یعنی کہ 39 اکٹوبر سے سنوائی کرنے جا رہا ہے مالکانہ حق کا یہ ماملہ دیش کی عدالتوں میں 1949 سے ہی چل رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا ماملہ کب شروع ہوا اور کب تک اس ویباد پر سمیں کا پہیہ کیسے گھوما ہے 1528 ایودھیا میں ایک ایسے اسطل پر ایک مججد کا نرمان کیا گیا جسے ایک ہندو بھاگوان رام کا جنمستان مانتے ہیں ویش ہندو پریشت کے کارکرتاؤں نے باوری مججد کو کچھ نقصان پہنچایا تتکالین پردھان منتری چند سیکر نیوارتا کے جریے ویوات سلجھانی کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ملے 1992 ویش ہندو پریشت شیو سینہ اور بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں نے 6 دسمبر کو باوری مججد کو گرا دیا اس کے بعد دیش میں ہندو اور الکسنکھیاک بھڑک گئے 1998 پردھان منتری اٹل بہاری باچپی کے نیترت میں بھارتی جنتا پارٹی نے گڑ بندھن سرکار بنائے 2001 باوری مججد گراہ جانے کی برسی پر تناؤں بڑھ گیا اور ویش ہندو پریشت نے ویواتی تسطل پر رام مندر نرمان کرنے کا اپنا سنکل بدور آیا باوری مججد رام جنبھوں پر میریٹ سے ہوگا فیصلہ جنوری 2002 ایوڈھے ویوات سلجھانے کے لیے پردھان منتری اٹل بہاری باچپی نے ایوڈھے سمیتی کا گٹھن کیا ورشت ادھکاری سترگن سنگھ کو ہندو اور مسلمان نیتاؤں کے ساتھ باچچیت کے لیے نیوکت کیا گیا فروری 2002 بیجے پی نے اترپردیش بیدھان سبا چناؤں کے لیے اپنے گھوشنا پتر میں رام مندر نرمان کی مدے کو شامل کرنے سے انکار کیا ویش ہندو پرسط نے پندرہ مارچ سے رام مندر نرمان کار شروع کرنے کی گھوشنا کی سیکڑوں ہندو کار کرتا آیوڈھے میں جھوٹے آیوڈھے سے لوٹ رہے ہندو کار کرتا جس ریل گاڑی میں یاترہ کر رہے تھے اس پر گجرات کے گودرہ میں حملے ہوئے 31 مارچ 2002 سرووچ نیالے نے اپنے فیصلیم کہا کہ آیوڈھے میں یتھا استطیق برقرار رکھی جائے گی اور کسی کو بھی سرکار دوارہ عدیگریت جمین کا شلہ پوجن کی علومتی نہیں ہوگی کیندر سرکار نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کا پالن کیا جائے 15 مارچ 2002 ویش ہندو پرسط اور کیندر سرکار کے بیچ اس بات کو لے کر سمجھوتا ہوا کہ پرشت کے نیتا سرکار کو مندر پرسط سے باہر شلائیں سوپیں گے رام جنم بھومی نیاز کے ادھاکش مہنت پرمہنس رام چندرداز اور ویش ہندو پرسط کے کاریکاری ادھاکش اشوک سنگل نے نیترط میں لگ بھگ 800 کارکرتاؤں نے سرکاری ادھکاری کو اکھاڑے میں شلائے سوپیں 22 جون 2002 ویش ہندو پرسط نے مندر نرمان کیلئے ویوادت بھومی کے ہستانترن کی مانگ اٹھائی جنوری 2003 ریڈیو ترنگوں کے جریعے پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کیا ویوادت رام جن بھومی باوری مجید پریشر کے نیچے کسی پراشین امارت کے اوشیش دبے ہیں کوئی پک کا نشکرس نہیں نکلا مارچ 2003 کیندر سرکار نے سپریم کورٹ کی ویوادت اسطل پر پوجا پاٹ کی انمتی دینے کا انوروت کیا جسے ٹھکرا دیا گیا اپریل 2003 الاباد ہائی کورٹ کی نردیشن پر پورا تتوک سرویکشن ویبھاگ نے ویوادت اسطل کی خودائی شروع کی جون مہینے تک خودائی چلنے کے بعد آئے ریپورٹ میں کہا گیا اس میں مندر سے ملتے جلتے اوشیش ملے ہیں مائی 2003 سی بی آئی نے 1992 میں ایودھیا میں باوری مجید گرائے جانے کے ماملے میں اوپردھان منتری لالکش نادوانی سہت آٹھ لوگوں کے خلاپ پورک آروپ پتر داخل کیے جون 2003 کانچی پیٹ کے سنکرہ چار جائندر سرسوٹی نے ماملے کو سلجھانے کے لیے مدستہ کی اور امید جتائی جولائی تک ایودھیا مدے کا حل نسچت روپ سے نکال لیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اگست 2003 بی جو پی نیتا اور اوپردھان منتری الکی اڈوانی نے ویش ہندو پرستگے اس انروت کو ٹھکرا دیا کہ رام مندر بنوانی کے لیے ویشیش ویدھیاک لائے جائے اپریل 2004 آڈوانی نے ایودھیا میں آہستائی رام مندر میں پوجا کی اور کہا کہ مندر کا نرمان جرور کیا جائے گا جولائی 2004 شیو سینہ پرمکبال تھاکرے نے سجھاؤ دیاغ کی ایودھیا میں ویوادت اسطلپر منگل پانڈے کے نام پر کوئی راشتی اسمارک بنا دیا جائے جنوری 2005 لالکشن آڈوانی کو آیودھیا میں 6 دسمبر 1992 کو باوری مججد کے ویدھونس میں ان کی کثیت بھومکا کے ماملے میں آدالت میں طلب کیا گیا 28 جولائی 2005 لالکشن آڈوانی نے 1992 میں باوری مججد ویدھونس ماملے میں رائے بریلی کی ایک آدالت میں پیش ہوئی آدالت نے لالکشن آڈوانی کے خلاپ آروپ تیک 4 اگست 2005 فیجاباد کی عدالت نے آیودھیا کے ویبادت پریشر کے پاس ہوئی حملے میں کثیت روپ شے شامل 4 لوگوں کو نیایک حراسط میں بھیجا 20 اپریل 2006 کانگریس کے نیترطوالی UPA سرکار نے لبرہان آیوک کے سمکچ لکھت بیان میں آروپ لگایا کی باوری مججد کو ڈھایا جانا سنیوجت شڑینت کا حصہ تھا اور اس میں بی جے پی راشتری سیم سیوک سنگ بجرنگ دل اور شیوسینہ کی ملی بھگت تھی جولائی 2006 سرکار نے آیودھیا میں ویبادت اسطل پر بنے آہستائی رام مندر کی سرکشہ کیلئی بولیٹ پروپ کانش کا گھیرہ بنائے جانے کا پرستاؤ کیا اس پرشتاؤ کا مسلم سمدائے نے ویروت کیا اور کہا کہ یہ عدالت کے آدیس کے خلاف ہیں جس میں یہ اتھا استطی بنائے رکھنے کے نردیس دی گئے تھے 19 مارچ 2007 کانگریس سانسد راہل گاندھی نے جناوی دورے کے بیچ کہا کہ اگر نہرو گاندھی پریوار کا کوئی سردس پردھان منطری ہوتا تو باوری مججد نگری ہوتی ان کے اس بیان پر تیک پرت کری ہوئی 30 جون 2009 باوری مججد ڈھائے جانے کے ماملے کی جانج کے لیے گٹھت لبرہ آیوگ نے 17 ورسو کے بعد اپنی ریپورٹ پردھان منطری منموحن سنگھ کو نومبر 2009 لبرہ آیوگ کی ریپورٹ سنسط کے دونوں شدنوں میں پیش ہوئی آیوگ نے اٹل بیہاری باجپی اور میڈیا کے دوسی ٹھہرائیا نرسنگ راو کو کلین چٹ دی 20 مئی 2010 باوری مدھوانس کے ماملے میں لالکش نادوانی اور انی نیتاؤں کی خلاپ آپ مقدمہ چلانی کلے گر دائر پنر نرک چڑ یاچ کا ہائی کوٹ میں خارج 26 جولائی 2010 رام جن بھومی اور باوری مججد بیوات پر سنوائی پوری 28 ستمبر 2010 عدالت نے آیودھے بیوات پر 24 ستمبر کو فیصلہ سنانی کی گھوشڑ کی 17 ستمبر 2010 ہائی کوٹ نے فیصلہ ٹالنے کی ارجی خارج کی 30 ستمبر 2010 ایک اعتحاس فیصلے میں الہاباد ہائی کوٹ کی لکھ نو پیٹ نے آیودھے کی ویوات اسطل کو رام جن بھومی گھوشت کیا اور تین حصو میں باٹ دیا 9 مائی 2011 سپریم کوٹ نے الہاباد ہائی کوٹ کے فیصلے پر روک لگات ہوئے کا کہ سنوائی کے دوران ہائی کوٹ کے فیصلے کو لاغو کرنے پر روک رہے گی ساتھ ہی ویوات اسطل پر سات جنوری 1993 ویوالی اتھا اسطیتی بحال رہے گی 26 فروری 2016 ویوات بھومی پر رام مندر کے نرمان کو لے سوبرمنڈیم سوامی نے سپریم کوٹ میں یاچ کا دائر کی 20 جولائی 2016 بھاوری مججد رام جن بھومی کے سب سے امید راج مدعی وادی ہاشی منصاری کا 96 سال کی عمر میں عیو دی ندھن ہو گیا 21 مارچ 2017 سپریم کوٹ کے مک ناید جائیس خیر نے کہا کہ عیو ویباد ماملے میں آپ سی بات چیت سلج لینا چاہیے انہوں نے کہ ویبات چیت کی مدیست پر کر سکتے ہیں ان کے سوجھاؤ کا لالکرش ناڈوانی سہید بیجی پی کئی نیتاؤں نے سواغت کیا 7 اگست 2017 سپریم کوٹ نے 1994 میں الہاباد ہائی کوٹ جمین سے کچھ دوری پر مسلم بہول علاقے میں مججد بنائی جا سکتی ہے 11 ستمبر 2017 سپریم کوٹ نے الہاباد ہائی کوٹ کو نردیش دیتی ہوئے کہا کہ رام جنم بھومی کی نگرانی کے لیے 10 دنوں کے اندر دو ججوں کو بطور پر ویکشن نیوکت کیا جائے تیرہ جولائی 2018 سپریم کوٹ نے ساب کیا کہ عیدہ میں ویاد جمین کے ماملے 20 جولائی سنوائی ہوگی 27 ستمبر 2018 سپریم کوٹ نے رام جنم بھومی بھاوری مججد سے جڑے 1994 والے فیصلے پر پنر ویچارے سے انکار کیا اس فیصلے میں سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ مججد میں نواز پڑھنا اسلام کا اب ہی ننگ نہیں ہے ساتھ ہی سپریم کوٹ نے اسماعیل فارقی ماملے کو سموی دھانک پیٹ کے پاس بھیجنے سے انکار کر دیا اور اب آج سے سنوائی شروع ہوگئی ہے دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے تو یہ رام مندر کو لے کو لے کر جس طریقے سے گھٹ آکرم چلا ہے اس کو لے کر یہ ساری چیزیں تھیں اور آج سے رام مندر کی سنوائی ہونا شروع ہو چکی ہے اب دیکھنا ہوگا کی رام مندر پر کیا ڈیسیجن آتا ہے اور 2019 کے چناؤ سے پہلے سرکار کے پکش میں یا سرکار کے خلاف یہ ڈیسیجن ہوگا میرے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ہندواؤں کروڑوں ہندواؤں کی آستہ سے جڑائی فیصلہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ دے گا آج کے لئے تنا ہے نمسکار